میرے دماغ میں یہ شبہ نہیں آیا تھا کہ چودری اکرم کو نامے نے قتل کیا ہے یا یہ کہ یہ اس واردات میں شامل تھا میرا شبہ یہ تھا کہ یہ کسی وجہ سے مجھ کو گمراہ کر رہا ہے میں یہ وجہ جاننا چاہتا تھا میں نے بہت بک بک کی لیکن وہ اتنا ڈھیٹ ثابت ہوا کہ اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ وہ مقتول کی نئی بیوی کے ساتھ کیا کانا پوسی کرتا رہتا تھا اس کا جواب بھی جو اس نے دیا وہ میرے واسطے قابل قبول نہیں تھا اس نے آخر یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ شیرے اور نوکر نے اس کے خلاف غلط باتیں کہہ کر مجھ کو بھڑکا دیا ہے میں نے اس کو کہا کہ وہ مجھ کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا اور جب تک وہ ٹھیک جواب نہیں دے گا میں اس کو تھانے سے باہر نہیں جانے دوں گا میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ مجھ کو اس پر ایسا شک نہیں کہ اس نے چودری کو قتل کیا ہے شام ہو رہی تھی اس روز کے واسطے میں نے تفتیش کو یہی رکھا مجھ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی کوئی اشارہ بھی نہیں ملا تھا میں نے اے ایس آئی کو کہا کہ وہ نامے کو تھانے میں پابند رکھے اور کل صبح اس کے ساتھ بات ہوگی میں اپنے گھر چلا گیا نامہ تو میرا بڑا پکا اور قابل اعتماد مخبر تھا مجھ کو تو ایسی توقع تھی کہ یہ رات کو کسی وقت میرے گھر آ جائے گا اور میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا اور ہو سکتا ہے قاتل کا بھی کچھ اشارہ دے دے رات گزر گئی اور میں اگلے روز تھانے گیا شیرے اور نوکر کو میں نے کل ہی فارق کر دیا تھا شیرہ میرے پاس آنے جانے میں آزاد تھا نوکر میرے لئے بلکل بیکار تھا تھانے پہنچتے ہی ڈی ایس پی کا فون آ گیا وہ انگریز تھا اس نے پوچھا کہ چودری اکرم کے قتل کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور قاتل کا کچھ سراغ ملا ہے یا نہیں انگریز افسر ایسا ہی کیا کرتے تھے قتل ڈھکیتی اور اغوا کی واردات کو تو وہ جیسے برتاشتی نہیں کرتے تھے اور تھانے داروں کے دماغوں پر سوار رہتے تھے کہ فوراں مجرم کو پکڑو میں نے ڈی ایس پی کی تسلی کے خاطر جھوٹ سچ رپورٹ دے دی اور یقین دلا دیا کہ ایک دو دنوں میں قاتل کو پکڑ لوں گا میں نے زبانی یقین تو دلا دیا لیکن میں بہت ہی پریشان تھا کہ میری تفتیش ابھی تک ابتدائی مرحلے میں ہی پھسی ہوئی ہے ڈی ایس پی اگر جنوں بھوتوں کو ماننے والا آدمی ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ میں جنات کو گرفتار نہیں کر سکتا جنات میرے دماغ میں آئے تو خیال آیا کہ نام میں نے ایک یہ بھی کہانی گھڑی تھی اور مجھ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی میں نے سوچا کہ جیدہ کو بلا لیا جائے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر جیدہ کو بلا لیا شک نہ کریں تو جیدہ کی بابت میں صحیح رائے دے دیتا ہوں کہ اس عورت کا قد بت اور شکل و صورت دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی وہ صحیح معنیوں میں خوبصورت عورت تھی اس میں کچھ اور ہی طرح کی کشش تھی ہونٹوں پر تبسم تھا جو بالکل قدرتی لگتا تھا عمر تیس سال سے ذرا ہی اوپر ہوگی اگر مقتول چودری اس عورت کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا یا چودری نے اس عورت کو اپنا کھلونا بنایا ہوا تھا تو یہ کوئی حیران ہونے والی بات ہی نہیں تھی اس عورت میں وہ خوبیاں اور وہ طلس موجود تھا جو فیرونوں کو بھی زیر کر لیا کرتا ہے مجھ کو بتایا گیا تھا کہ یہ عورت مقتول کی ایک خاص چیز تھی میں نے جیدہ کو سامنے بٹھا کر دوستانہ سے انداز میں کچھ باتیں کی دوستانہ سے میری مراد یہ ہے کہ میں نے تھانے داری روب نہ جھاڑا اور اس عورت کو یہ تاثر نہ دیا کہ میں ایک تھانے دار ہوں اور اس پر حکم اور روب چلا سکتا ہوں جیدہ کو بھی میں نے وہی باتیں سمجھائیں جو مقتول کے نوکر کو سمجھائیں تھی میں نے اس کو کہا کہ ان بڑے لوگوں کے گناہ اپنے خاتے میں نہ لکھے اور ان کی سزا اپنے سر نہ لے یہ بھی کہا کہ چہدری مر گیا ہے وہ قبر سے نکل کر اس کو چھڑا نہیں سکے گا پھر اس کو یہ بھی بتایا کہ اس کی کوئی بات اور کوئی حرکت مجھ سے پوشیدہ نہیں اس طرح اس کا دماغ صاف کر دیا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری استادی تھی اصل بات یہ تھی کہ اس نسل کی عورتیں اور آدمی کھانے پینے کے یار ہوتے ہیں ایک دروازہ بند ہو جائے تو کسی اور دروازے پر جا دستک دیتے ہیں جیدہ کے ساتھ بڑی لمبی باتیں ہوئیں میں نے اپنا انداز تفتیش اور پوچھ گچھ والا رکھا ہی نہیں بلکہ دوستانہ بے تکلفی کے رنگ میں باتیں ہوتی رہیں اس کو میں نے یقین دلا دیا تھا کہ اس پر کوئی الزام نہیں اور اگر ہوا بھی تو میں اس پر پردہ ڈال دوں گا میں یہ ساری گفتگو اور تفتیش بیان نہیں کروں گا یہ اس واسطے کے اس عورت نے کوئی نئی بات نہیں بتائی مقتول کی بابت مختلف افراد سے جو باتیں معلوم ہوئی تھی اس نے بھی وہی سنا دی لیکن ذرا تفصیل سے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے دماغ میں جو تصویر کہیں کہیں سے مدھم تھی وہ صاف ہو گئی اس نے ایک نئی بات یہ بتائی کہ نامے اور مقتول کی چھوٹی بیوی میں کوئی نہ کوئی راز کی بات تھی جو جیدہ کو معلوم نہیں تھی یہ اس کو یقین تھا کہ نامے نے اس نوجوان لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بنایا ہوا تھا اور یہ ایک عام تعلق نہیں تھا جو مرد عورت میں ہوتا ہے بلکہ بات کچھ اور ہی تھی اور یہ بات اتنی چھپی ہوئی تھی کہ جیدہ تک کو پتہ نہ لگ سکا جیدہ کو میرے پاس بیٹھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا تھا کہ خوجی میرے دفتر میں داخل ہوا اور سر کے اشارے سے مجھ کو باہر بلایا خوجی ہر روز تھانے حاضری دینے آیا کرتا تھا اور کچھ وقت گزار جاتا تھا اس وقت اتفاق سے وہ تھانے میں موجود تھا میں اٹھا اور باہر چلا گیا وہ مجھ کو برامدے سے نکال کر ذرا آگے لے گیا اور زمین کی طرف اشارہ کیا میں نے نیچے دیکھا تو مجھ کو فلیٹ شوز کا ایک کھرا نظر آیا تو مجھ کو یاد آ گیا کہ یہ اس کھندر کے اندر دیکھا تھا میں تو اس معاملے میں اتنا تجربے کار نہیں تھا لیکن پھر بھی پہچان لیا کہ یہ وہی کھرا ہے خوجی نے تو فیصلہ دینے کے لہجے میں کہا کہ یہ وہی کھرا ہے فلیٹ شوز کو کئی لوگ پہنا کرتے تھے اور ہر فلیٹ شوز کا کھرا ایک ہی جیسا ہوتا تھا پھر اس کھرے کو ہم نے الگ تھلگ کیسے پہچانا اس کھرے کے دائیں پاؤں کے دائیں طرف اور بائیں پاؤں کی بائیں طرف یعنی تلووں کے کنارے ذرا سے گھسے ہوئے تھے بعض لوگ چلتے ہوئے پاؤں کو ذرا سا ٹیڑا رکھتے ہیں اس واسطے جھوتوں کے تلوے باہر کی طرف سے جلدی گھس جاتے ہیں میں شاید اپنی بات پوری طرح نہیں سمجھا سکا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کھرا فلیٹ شوز کے دوسرے کھروں سے ذرا سا مختلف تھا یعنی اس میں ایک نمائی خصوصیت تھی وہاں دونوں پاؤں کے کھرے موجود تھے میں نے وہیں کھڑے کھڑے برامدے کی طرف دیکھا برامدے میں تین چار کانسٹیبل بھی تھے تین یا چار باہر کے آدمی بھی بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کے جھوتے دیکھے اور ایک کے پاؤں میں فلیٹ شوز نظر آ گئے میں نے اس شخص کو اپنے پاس کھلایا وہ آیا تو میں نے اس کو تین چار قدم چلایا کھرے دیکھے تو وہ ہی تھے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور تھانے کیوں آیا ہے اس نے بتایا کہ وہ جیدہ کا خامند ہے جیدہ کو تھانے بلوایا گیا تھا اور زیادہ دیر ہو گئی تو وہ اس کو دیکھنے آیا ہے کہ کوئی زیادہ گڑھ بڑھ والا معاملہ تو نہیں میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا اس کے چہرے پر ذرا سا بھی در اور خوف یا گھبراہت نہیں تھی بلکہ ہونٹوں پر حل کسی مسکراہت تھی جیدہ میں نے کہا اپنے اس خامند سے کہو کہ فوراں مان جائے کہ یہ چہدری کے قتل میں شامل تھا میاں بیوی کے چہروں کے رنگ اڑ گئے آنکھیں ٹھہر گئیں اور دونوں حیرت زدگی کے عالم میں مجھ کو دیکھنے لگے میں نے ایک بار پھر کہا کہ یہ میری بات مان جائے تب جیدہ کا خامند بولا اور حیرت سے کہنے لگا کہ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ذرا صاف کر کے بتایا کہ وہ جائے وقوعہ پر موجود تھا دونوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر الزام سے انکار کیا اور وہ رونے پر آ گئے جیدہ نے کہا کہ یہ تو قتل والی رات دھر سے نکلا ہی نہیں میں نے ان کے انکار کو تسلیم نہیں کیا اور آخر میں نے کہا کہ اس کے ان جوتوں کے کھرے بڑے صاف وہاں ملے ہیں اوہو میری سرکار جیدہ کے خامند نے سکون کی آب بھر کر کہا یہ جوتے تو میرے ہیں ہی نہیں یہ تو نامے کے جوتے ہیں جو میں نے کل پہنے ہیں جیدہ کے چہرے پر بھی سکون لوٹ آیا اس کے خامند نے بتایا کہ کل مقتول چودری کے گھر دو دیگے پکانی تھی مہمان زیادہ ہو گئے تھے اور غریبوں میں بھی چاول تقسیم کرنے تھے نامہ وہیں تھا اور کام کاج میں لگا ہوا تھا یہ شوز نامے نے پہنے ہوئے تھے اس نے جیدہ کے خامند کے پاس جا کر یہ شوز اتارے اور اس کو کہا کہ یہ وہ پہن لے اور اپنے جوتے اس کو دے دے وجہ یہ بتائی کہ یہ جوتہ اس کو تھوڑا سا تنگ ہے اور یہاں بھاگ دوڑ زیادہ ہے جیدہ کے خامند کے ساتھ نامے کی گہری دوستی تھی خامند نے اپنا جوتہ اتار دیا اور نامے کے یہ فلیٹ شوز پہن لیے دونوں کو ایک دوسرے کے شوز فٹ آگئے یہ بے تکلفی اور گہری دوستی کا اظہار تھا ورنہ جیدہ کا خامند کچھ پسو پیش کرتا اور ویسے ہی کوئی وجہ بتا کر کہہ دیتا کہ وہ اپنے شوز نہیں دے گا میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر ان میاں بیوی کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ان کو باہر بٹھائے رکھو اور نامے کو میرے پاس بھیج دو سامینے کرام آپ سن رہی ہیں انسپیکٹر محبوب عالم مرہوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اڑتو داستان جس کا نام ہے کھنڈر میں کھورے یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر چار ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے اب نامہ میرے دفتر کے دروازے پر آیا تو صاف پتہ لگتا تھا کہ اس کے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ لات دیا گیا ہے اور یہ اچھی طرح چل نہیں سکتا وہ جرائم اور پولیس کی دنیا کا کارندہ تھا اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور تھانے دار کیسے کیسے کمالات کر کے دکھا سکتا ہے اس نے جیدہ اور اس کے خاون اور پھر اس خاون کے پاؤں میں اپنے شوز کو بھی دیکھ لیا ہوگا آگے آ جانا میں میں نے کہا کہانی ختم ہو گئی ہے اب مجھ کو چکر نہ دینا ورنہ میں جو چکر دیا کرتا ہوں وہ تم جانتے ہو میں ایک بات سوچ کر اٹھا اور نامے کو بازو سے پکڑ کر برامگے میں لے گیا اس کے جوتے اتروا لیے اور جیدہ کے خاون کے پاؤں سے فلیڈ شوز اتروا کر نامے کو پہنائے اور اس کو باہر کچھی زمین پر لے گیا اور دو چار قدم چلایا خوجی ساتھ تھا اس نے کھرے دیکھے تو بے ساختہ بول اٹھا یہ ہیں صحیح کھرے یہاں میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں کھرے میں کوئی کھوجی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس پر وزن کتنا پڑا ہوا ہے نامے کا جسم دبلہ پتلا تھا اور جیدہ کے خاون کا جسم مٹاپے کی طرف جاتا تھا یعنی اس کا وزن نامے کے وزن سے تقریباً دگنا تھا خوجی نے فوراً پہچان لیا میں نامے کو اپنے دفتر میں لے گیا اور کہا کہ وہ فوراً بول پڑے میں ایک منٹ بھی انتظار نہیں کروں گا نامے میں نے کہا تمہارے سارے جھوٹ کھول کر تمہارے آگے رکھ لیے تھے اور آج فیصلہ ہو گیا ہے تمہارے خلاف پوری شہادت آگئی ہے نہیں مانو گے تو اچھی طرح جانتے ہو تو تمہارا کیا حشر ہوگا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا دلواؤں گا اس کو معلوم تھا کہ اب اس کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا اس کے آنسوں نکل آئے اور وہ اٹھ کر میز کی اس طرف سے میری طرف آیا اور میرے پاس بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے میں نے اس کو بڑے روب سے اٹھایا کہ پہلے وہ اقبالی بیان دے پھر میں اس کی مدد کر سکوں گا وہ اس سارے عمل سے بڑی اچھی طرح واقف تھا اپنی بہن کی خاطر نامے نے رندھی ہوئی آواز میں کہا سرکار جی اپنی کماری بہن کو ٹھکانے لگانے کے واسطے یہ جرم کیا تھا سوچا تھا نہیں پکڑا جا سکوں گا لیکن اس کے بعد وہ بہت رویا میں نے اس کو رونے ہی دیا اور جب اس نے میری طرف توجہ دی تو میں نے ذرا شفقت سے ایک دو باتیں کی اور کہا کہ وہ بیان دے دے اور میں اس کی مدد کروں گا اس نے بڑی لمبی کہانی سنائی کہ وہ کس طرح مقتول چودری کا دوست بنا تھا اور اس کو کس طرح کھاتا رہا اور اس کے خاطر اس نے کیسے کیسے کام کیے مقتول کی بابت اس نے جو باتیں سنائیں وہ میں کسی نہ کسی کی زبانی بتا چکا ہوں میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے اتنا خطرناک جرم کیوں کیا اس نے بتایا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے رشتے تو آتے ہیں لیکن زیورات کپڑے اور جہیز کے واسطے ضروری چیزیں بنانے کے واسطے اتنے پیسے ہی نہیں اس نے چوری ڈاکے کی بھی سوچی تھی لیکن اتنی ہمت نہ پڑی وہ خود جرائم کی دنیا میں آ گیا تھا اس واسطے سوچتا کہ اس کی بہن بھی غلط راستے پر نہ چل نکلے اس نے آخر یہ راستہ سوچا کہ مقتول کی منت کرے کہ اس کو پندرہ بیس ہزار روپیہ کرز دے دے جس سے وہ اپنی بہن کی شادی کر دے اور پھر وہ کرز ادا کرتا رہے مقتول بڑے گندے چلن کا آدمی تھا اس نے کہا کہ کرز دے دے گا اور اسی بہانے مقتول نے نامے کی بہن کو دیکھ لیا نامے نے مجھ کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بہن نوجوان تو ہے کچھ خوبصورت بھی ہے اس کا رنگ بڑا صاف ہے مقتول چودری نے ایک روز نامے سے کہا کہ کبھی اپنی بہن کو یہاں لے آنا میں سارے مسئلے حل کر دوں گا ظاہر ہے چودری نے بڑے محذر طریقے سے یہ بات کی ہوگی لیکن نامہ چودری کے اشارے اور اس کی زبان سمجھتا تھا اندر سے نامہ جل اٹھا اور سوچا کہ اس چودری کی اتنی خدمت کی ہے اس کو اس کی عزت کا بھی خیال نہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب مقتول نے دوسری شادی کی تھی یعنی تقریباً ایک سال پہلے نامے نے چودری کو ٹالنا شروع کر دیا اور چودری بھی نئی دلہن میں مگن ہو گیا اور چند مہینے اور گزر گئے نامے نے یہ کمال کر دکھایا کہ مقتول کی چھوٹی بیوی کے ساتھ رازداری پیدا کر لی اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ چھوٹی بیوی بڑی چودرانی کے ساتھ تو بالکل ٹھی اور جھک کر رہتی تھی لیکن چودری کے خلاف اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی اس کا اظہار وہ نامے کے ساتھ کرتی رہتی تھی نامے کے دماغ پر اس کی چھوٹی بہن ایسی سوار ہوئی کہ وہ غلط راستے سوچنے لگا اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کسی روز چودری حکم ہی نہ دے دے کہ اپنی بہن کو یہاں لے آؤ چھوٹی بیوی نے ایک روز نامے کو کچھ اس قسم کی بات کہی کہ اس چودری کو زہر دے کر مار دیا جائے تو وہ اپنی پسند کے ایک نوجوان کے ساتھ یہاں سے بھاگ جائے گی اس طرح یہ انکشاف ہوا کہ چھوٹی بیوی ایک نوجوان کے ساتھ محبت کرتی تھی اور وہ نوجوان بھی اس کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور انہوں نے پروگرام بنا رکھا تھا کہ بھاگ جائیں گے لیکن بغیر طلاق یا خامن کی زندگی میں ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی اس لڑکی نے اپنا یہ راز نامے کو دے دیا نامے نے لڑکی کو کہا کہ وہ اس کو پندرہ ہزار سے زیادہ یا پندرہ ہزار ہی نقد دے دے تو وہ چودری کو ختم کر دے گا چھوٹی بیوی نے کہا کہ وہ کچھ نقد اس کو دے دے گی اور کچھ زیورات دے گی جو نامہ بیچ کر اپنا معافضہ پورا کر لے نامے نے سات ہزار روپیہ اس لڑکی سے نقد وصول کر لیا اور سودہ یہ تیہ ہوا کہ باقی رقم قتل کے بعد ادا کی جائے گی یہاں میں یہ بتا دوں کہ میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا جب پندرہ بیس ہزار کی کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب پندرہ ہزار روپے میں جہیز بھی بن جاتا تھا اور شادی کے تمام اخراجات بھی نکل آتے تھے آپ کو شاید یقین نہ آئے اس وقت سونا پچیس روپے تولا تھا دوسری چیزوں کی قیمتیں بھی ایسی ہی تھیں نامے نے چھوٹی بیوی سے پیشگی رقم تو لے لی لیکن اس نے چودری کے قتل کا ابھی کوئی طریقہ نہیں سوچا تھا یا سوچا تھا تو کوئی طریقہ سامنے نہیں آتا تھا یہاں مجھ کو نامے کی دیانداری کا خیال آیا وہ چاہتا تو سات ہزار رقم تھوڑی نہیں تھی اسی سے بہن کی شادی کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہ کیا موت آتی ہے تو اللہ کوئی سبب بنا ہی دیتا ہے مقتول چودری نے ایک روز عرصے بعد نامے سے کہا کہ اس نے ابھی تک اس کو اپنی بہن سے نہیں ملوایا اب جو نامے کے اندر آگ بھڑکی اس کی روشنی میں اس کو ایک طریقہ نظر آ گیا اس نے غلاموں جیسے لہجے میں کہا چودری صاحب میں اپنی بہن آپ پر قربان کر دوں گا آپ اس کی شادی کی ذمہ داری لے لیں چودری نے باچیں کھلا کر کہا کہ یہ میں کر دوں گا تین چار دنوں بعد نامے نے مقتول کو کہا کہ اس کی بہن اس کے پاس آنے کو رضا مند ہو گئی ہے لیکن اس کے گھر نہیں آئے گی اور کسی ڈھکی چھپی جگہ آ جائے گی چودری نے کہا کہ ایسی جگہ تم خود بتا دو اور میں وہاں آ جاؤں گا نامے نے یہ مکان بتایا جس میں چودری قتل ہوا تھا نامے نے یہ بھی کہا کہ وہ دری یا کمبل ساتھ لیتا آئے گا موت نے چودری کو یہ بھی بھولا دیا کہ بڑی اونچی حیثیت کا آدمی ہے اور بڑی ہی فضول سی جگہ جا رہا ہے وہ تو موت اس کو لے جا رہی تھی اس رات نامہ چودری کے ساتھ رہا چودری کے دو ملنے والے آ گئے نامہ ڈھوڑی میں بیٹھا رہا اور آخر باہر نکل گیا اور پھر چودری نوکر کو یہ بتا کر نکلا کہ وہ ابھی واپس آ جائے گا چودری نامے سے جا ملا جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا نامے نے اس کو بتایا کہ اس کی بہن اس مکان میں آ گئی ہے اور جب چودری اندر جائے گا تو نامہ باہر کھڑا رہے گا نامہ چودری کو مکان کے اندر لے گیا اور چاکو نکال کر پہلا وار اس کی پیٹھ پر کیا چودری پیچھے مڑا تو نامے نے دوسرا وار اس کے سینے پر کیا اور اس کے ساتھ ہی چاکو اس کے ایک پہلو میں اتار کر دوسری طرف زور سے کھینچا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا چودری گر پڑا اور اس کے مو سے آواز تک نہ نکلی نامہ جرائم کی دنیا کا آدمی تھا اس نے تفتیشی افسر کو گمراہ کرنے کے واسطے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے جیب میں ڈال کر لے گیا تھا اس نے یہ ٹکڑے وہاں پھینک دیے اور چودری کی پہلی والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کچھ رکم تھی جو نامے نے نکالی اور اس کو پتا نہ چلا کہ پانچ روپے کا ایک نوٹ وہاں گر گیا ہے نامہ وہاں سے غائب ہو گیا میں سمجھتا تھا کہ نامے کا اقبالی بیان یہاں ختم ہو گیا ہے لیکن اس نے کہا کہ قتل کی اس واردات میں بڑی چہدرانی بھی شامل ہے وہ اس طرح کے ایک روز چہدرانی نے نامے اور چھوٹی بیوی کو رازو نیاز کی باتیں کرتے پکڑ لیا تھا چہدرانی کو کچھ اور ہی شک ہوا اور اس نے نامے کو ایسی ایسی دھمکیاں دی اور پھر چھوٹی بیوی کو بھی خوب لتارا کہ دونوں ڈھر گئے اور نامے نے یہ بات کھول دی کہ چھوٹی بیوی ایک لڑکے کو چاہتی ہے اور اس کا ارادہ اس کے ساتھ بھاگنے کا ہے لیکن شادی نہیں کر سکے گی نامے نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ حیران رہ گیا کہ چہدرانی نے فوراں اپنا رویہ نرم کر لیا اور اس کے مو سے یہ الفاظ نکلے کہ اس خبیص چہدری کو اس دنیا کے تختے سے ہی کیوں نہ اٹھا دیا جائے ایسے خامن سے تو عورت بیوہ اچھی ہے یہاں سے بات چلی تو بڑی چہدرانی اس بات پر سنجیدہ ہی ہو گئی میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سنا رہا ورنہ یہ کہانی بہت ہی لمبی ہو جائے گی آپ کو دلچسپی اس میں تھی کہ آخر قاتل کون تھا وہ میں نے بتا دیا ہے اب اس سازش کی مختصر وضاحت کر رہا ہوں معلوم ہوا کہ چہدرانی نے چہدری سے تمام کی تمام جائے داد اپنے بیٹے کے نام ریجسٹر کروا لی تھی چہدری کو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت ہی پیار تھا اس میں چہدرانی کی استادی بھی شامل تھی کہ اس نے یہ کام کروا لیا اب چہدری کے قتل کی سازش تیار ہوئی تو چہدرانی نے کہا کہ سات ہزار روپیہ تو چھوٹی نے دے دیا ہے باقی آٹھ ہزار روپیہ چہدرانی دے دے گی اور نامے کے پندرہ ہزار پورے ہو جائیں گے جس سے وہ اپنی بہن کی بڑی دھوم دھان سے شادی کر سکے گا مقتول جب سپردے خاک ہو گیا تو اسی شام نامے نے چہدرانی سے آٹھ ہزار روپیہ نقد وصول کر لیا میں نے دونوں بیویوں کی دی ہوئی رقم نامے کے گھر سے قانون اور قائدے کے مطابق برامد کر لی میں نے دونوں چہدرانیوں کو گرفتار کر لیا شاید میں ان کو نظرانداز کر دیتا لیکن رقم برامد ہوئی تھی اس واسطے ان دونوں کی گرفتاری اور واردات میں نامے نے اپنا اقبالی بیان مجسفریٹ کو زیرے دفعہ 164 کلم بند کروا دیا نامے نے اپنے فلیٹ شوز احتیاط کے طور پر جیدہ کے خامن کو پہنا کر اس کی جوتی پہن لی تھی اس کو خیال آ گیا تھا کہ ان شوز کے کھرے جائے وکوا پر ہوں گے اور وہ تھانے جاتا رہتا ہے کھرے پہچانے جا سکتے ہیں میں نے کیس بڑی محنت سے تیار کیا جس میں میری انگریز بی ایس بی کی ہدایت کاری بھی شامل تھی کیس جب مجسفریٹ سے ہوتا ہوا سیشن کورٹ میں چلا تو نامے کو سزائے موت سنا دی گئی اور دونوں چہدرانیوں کو تین تین سال قید بامشکت دی گئی ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر ہوئیں نامے کی سزائے موت برقرار رہی اور مقتول کی دونوں بیویاں بری ہو گئیں وکیل نے اس نکتے پر بری کروا لیا کہ ایسا کوئی ثبوت اور شہادت موجود نہیں کہ ان دونوں عورتوں نے نامے کو رکم دی تھی اور قتل پر تیار کیا تھا موسیقی